پیرہ نے گار جمعہ تے چلے پیرہ نے گار جمعہ اللہ دی منشاہ وچھ دخلہ دےو اسانِ بھدرگاہ اے یاکھے مشکل پیوے دے اللہ دی بارگاہ وچھ سجدہ رید ہو جاؤ منگو اپنے مالے کرو سب کا داتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے بلدوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں میری حمدے میری حمدے میں معبر مالک دی کی تھی ہے دکو بڑے بڑے سرے جاتے پڑی جاندی ہے مالک دی بارگاہ وچھ قبول لے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے مانگیں کہاں جائیں اوے پہاڑ دیر کھوٹ دے ہو لوگو تو اٹا مالک او تا اسول السافلین ذرات دیاں تیمہ میں جڑا کیڑا بیٹھایا ہے اس دوں میں رزق پوچھا رہے ہیں اس دیں فریادے بے زبان اور بے لفظ بھی سون رہے ہیں تسی تے پاڑا تے بیٹھے ہو تے تو آڈیا تے آوازہ بھی بھی چیت تسی تے انسان ہو تسی پکار ہو مالک کو نمان دو کوئی دینے والا نہیں اللہ تھی ذات ہے مالک کے دینے والا سب نو دینے والا ہے نبیانوں بھی دینے والا ہے صحابہ نو بھی دینے والا ہے اہلِ بیعت نو بھی دینے والا ہے تولیہ نو بھی دینے والا ہے یہ عقیدہ ہے اولیاء اللہ کا میں اس عقیدے کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں تمہجائیں افراد تفرید کو چھوڑو کس سے مانگے کہا جائیں کس سے کہیں کس سے مانگے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگے کم کہا کس سے مانگے کس سے کہیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو بولو سب کا داتا ہے تو سب کا سب کا داتا ہے سب کا سب کا داتا دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے سب کا داتا کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مردود ہے اے فتوے لانے یا لیو اے فنانا مردود اے فنانا گندہ ہے فنانا جنگ ہے فتوہ چھوڑ دو تم نہیں جانتے فلادو ذکو ان فتکم ہوا عالموں پہ منتغا کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر بے خبر تجھ کو کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے یاسین شاہ بڑے بڑے پیران بھی بلانا ہے تنے دال بھی میں گلے ہے تو میں تنے پکھ رہے کونے کنے کا تو ہیں کہ نہیں میں جھک رہے میں میں کرتا تیرا میرے نال تعلق ہے میں تاں تاںتا دا تاں تم بھی بڑے بڑے ختیبان بلانا ہے بڑے بڑے پیران بلانا ہے آج اس پیرزہ بھی خطاب سنو کون مقبول ہے کون مردون ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تو لیں گے عمل تب کھلے گا وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَ يَرَ جب تو لیں گے عمل سب کے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی اور رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدہ مسنا دار آئے پز میں آتا کون ہے سب کا داتا ہے تُو ہائے باز بریلری میں نے تے تانگ ہونے ہیں اللہ نہ واسطہ لیں تُو سی اللہ نہیں مندے ہو اے سنو نا ناتا سنو تے ہم کیسے سنو نا اللہ دی میرا مالک میری سن رہا ہے فغا میرا مالک میری سن رہا ہے فغا جو بھائی سن رہا ہے جو بھائی سننا ہے دوڑا مالک کے لئے ہاتھ چکو میرا مالک میری سن رہا ہے فغا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نامہ پر کیا بلا ہے سبا کون ہے اب میری راہ میں کیا بلا ہے نامہ پر کیا بلا ہے سبا کون ہے عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ چشتیوں نظامیوں قادریوں نقشبندیوں سوروردیوں سب کا عقیدہ امبیاء اولیاء اہل پیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی تو نہیں ہے تو موشکل پشا کون سب نے سجدے میں گر کر اولیاء تیرے محتاج اے رب کل اولیاء تیرے محتاج تو اولیاء کا محتاج نہیں ہے تو انبیاء کا محتاج نہیں ہے تو خالق ہے یہ مخلوق ہے تو معبود ہے یہ عابد ہے یہ ساجد ہے تو مسجود ہے یہ محتاج ہے تیرے تو ان کا محتاج نہیں ہے کوئی ولی ہے یا کوئی نبی ہے سب تیرے محتاج ہیں انبیاء اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی عزت کا ولیہ تی عزت کیوں کر دے ہو اولیاء اللہ ہے اولیاء اللہ ہے اولیاء تیرے اللہ تیرے کوئی لفظ ہے بولو جلدی بولو میں بہت دور جانا ہے اولیاء تیرے اللہ تیرے درمیان کوئی لفظ ہے اولیاء اللہ ہے اولیاء کے بعد اللہ ہے کیا یہ آہد کیا کہہ رہی ہے کہ اولیاء کے پاس آ جاؤ تو اللہ تیرے ان کے سامنے ہے اولیاء اللہ ہے ان کے درمیان اور کوئی لفظ نہیں آئی لیے نہیں علامہ صاحب اولیاء اللہ ہے کوئی لفظ نہیں اولیاء تیرے اللہ اے انجھ چڑے ان اللہ لفظ کانت غال رہی ہے درمیان ایک ہمزیر ہے اے کمزیر تیرے اللہ شروع علکہ اگے پھر اندازشور ہوئی ہے اولیاء اللہ تے اولیاء لال اے ایک آیتیں بھی دفنی کہ اولیاء کھول آؤ اللہ واسطہ آؤ اولیاء اللہ پلات کرنے آسے نہ ہو زمین کرنے آسے نہ ہو کسی روح فون کرانے آسے نہ ہو وزیر اعظم صاحب روح فون کرانے آسے نہ ہو اے جناب کوئی موٹر پھتیئے اے اس پی صاحب روح فون کر دے سرکار میری موٹر چھوڑ دے نہیں اس وقت نہیں کس کس کے ان کے پاس جو اولیاء اللہ ہے ان کے بعد اللہ ہے ان کے پاس اللہ کی تعلیم لینے کے لیے اللہ کا قرب لینے کے لیے اللہ کے منزل عرفان تک رسائی حضر کرنے کے لیے آؤ اے دیر کوٹا لے آؤ میرا پیو دادا لکھا تک کروڑا مریدہ تا پی رہے ساڑھے کو لوگ اندر اکثریت دنیا باستے سانوی استعمال کرنے باستے کیش کرنے باستے لیکن مزفرہ باد باغ کوحالہ اور ہور ناوانے علاقے میں جگہ دے میں نے یاد نہیں نا جتنے بھی ہے تسی لوگو آداد کشمیر دے گئے غریب لوگو میرے علیدہ پترہ میں میں تو انہوں گرنٹینل کہنڈا کہ تسی اگر پیر میرے علیدہ دربار کے جاندے ہو تے اللہ دا نا لے کے جاندے ہو اللہ باس پہ جاندے ہو تسی غریب ہو اے فضلی بیٹھے مزفرہ باد تو آئے کل دا بچارہ اسے بیٹھے اے گوڑنے جاندے ہیں یاسین شاہ جاندے ہیں اے تسی جاندے ہو اے سارے ہور علماء بیٹھے ہیں اے کیوں جاندے ہو اللہ باس سے تسا کوئی پیرہ کوئی پناٹ کرنا ہے کوئی سفارش کرائی نای آج تک نہیں آیا میں نے جاکو میں نخرے نہ لنے میں نے چونکہ تعلیم ہی لکھنا پڑنا طالب علم آدمیہ کئی واری دروازہ نہ کھولنا دیر ہو بینیے سنگی چلے بھی بینے میں نے افسوس بھی ہونا ہے شرمندہ بھی ہونا مالک المافی بھی منگدہ مگر یقین رکھے ہو نصیر الدین میں جا آج دیئے کبر نہیں نخرا نہیں غرور نہیں تو اڑے لوگ آستے تو اڑے پیرہ بھی خان جڑیئے او میرے سردہ تاج ہے غلام ہے غلام ہے جسی محبت آلے لوگ ہو میں اہل محبت کا غلام ہوں لیکن میری چنگ فرائنہ وقت سے ہے میں کبر نہیں پسند کرتا میں امیروں کبیروں کے بڑیروں کے ساتھ ٹکرا ٹکر لینے والا آدمی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں میرا اگر دروازہ نہیں کھلتا تو میں ایک لکھاری ہوں میں اللہ کے در کا بھیکاری ہوں میں لکھتا ہوں میں پڑھتا ہوں بات دفعہ حضور کی نات کا مصرہ اڑ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں